بولیورد سلو سکرین پریزنٹنگ ینگ ای یہ وقت ہے 21 سینچری کا اور آج کی جو ہماری کہانی ہے یہ 22 سینچری کی ہے یعنی کہ آج کے وقت سے بہت آگی کی کہانی جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے اب ارت پر رہنا مشکل ہو گیا اس لئے انسانوں نے اپنے رہنے کے لئے سپیس میں شیلٹرز بنائے جو کی اسی شیلٹرز ہیں لیکن ان میں سے تین شیلٹرز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایڈرین ریپبلک کہتے ہیں جو ارت پر اور دوسرے شیلٹرز کے اوپر حملہ کرتے ہیں اسی لئے ایڈرین ریپبلک اور دوسری جو فورس ہے الائٹ فورس ان دونوں کے بیچ میں سیویل وار چل رہی ہے ایڈرین ریپبلک کے لوگ روبوٹس کا استعمال کرتے ہیں اور اب ایڈرین ریپبلک کے روبوٹس کا سامنا کرنے کے لئے الائٹ فورس بھی روبوٹ بنا رہی ہوتی ہے یہیں پر ہمیں کیپٹن ینگ ای کو دکھایا جاتا ہے جو بے ہوش ہوتی اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے روبوٹس ہیں وہ ان سے لڑتی ہے اب ان کا سامنا کری رہی ہوتی ہے کہ تب ہی یہاں پر ایک بہت بڑا روبوٹ آ جاتا ہے جو کہ بہت ہی طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے ینگی اس کا بھی سامنا کرتی ہے اور اسے اپنے ٹریپ میں فسا کر پتھروں کے نیچے دبا دیتی ہے اور اب ینگی اسے مارنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی سامنے ایک ڈال کے اوپر نظر جاتی ہے جس وجہ سے ایک پل کے لیے اس کا دھیان اس روبوٹ سے ہٹ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک روبوٹ گولی چراتا ہے جو گولی اس کی اونگلیوں پر لگتی ہے اس کی دو اونگلیاں ٹوٹ جاتی ہے جب وہ اپنی اونگلیاں دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک روبوٹ ہے جو دیکھ کر وہ پوری طرح سے شاکڈ ہو جاتی ہے اور اگلے پل یہاں کا پورا ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے دراصل یہ ایک لیب ہے یہاں اس کے پاس بہت سارے ویگینک آ جاتی ہیں جو آپس میں بات کرتے ہیں کہ ینگی ہمیشہ یہی پر آ کر رک جاتی ہے پتانے اسے یہاں پر کیا ہو جاتا ہے اب یہاں پر ان کی لیڈر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کچھ آرمی آفیسرز یہاں پر آ رہے ہیں اسی لئے آج کے ایکسپیریمنٹ کو سامنے لے جائے جاتا ہے جہاں پر اس کے شریر کے ہر ایک پارٹ کو الگ کیا جاتا ہے آتی یہاں پر آمی کے سینر آفیسرز بھی آ چکے ہیں جہاں پر یہ اپنی زندگی کو اپنی ارث کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج سے چالیس سال پہلے گلوبل وامنگ کی وجہ سے ارث کا جو ماحول تھا پوری طرح سے رہنے لائق نہیں رہا جس کے بعد انسانوں نے سپیس میں یعنی کی انترکش میں بہت ساری کالونیز بنائی اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا لیکن بعد میں جو لوگ ان کالونیز میں رہتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ راجے گھوشت کر دیا اور پرتوی سے اب وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے ان کے پاس روبوٹس ہیں جو انسانوں سے جنگ کرتے ہیں اور ینگی جو کی ایک روبوٹ ہے وہاں سے کئی سال پہلے کیپٹن کی پوسٹ پر تھے اور انسان اکلے جنگ کیا کرتی تھی وہ اپنی آرٹ میں اپنی کلام میں بہت ہی ماہر تھی اس نے کئی لڑائیاں انسانوں کے لئے جیتی اور جب وہ فائنل بیٹل یعنی کی فائنل یودھ کو جیتنے والی تھی تب ہی وہ کومہ میں چلی گئی جس کے بعد اس کمپنی نے اس کے پورے دماغ کے ڈیٹا کو اپنے پاس رکھا اور اسی ڈیٹا کی مدد سے اب اس کے روبوٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو یودھ میں روبوٹس ان انسانوں کے خلاف جیت دلا سکے جو اوپر انترکش میں کالونیز میں رہتے ہیں اسی لئے بار بار اس کے روبوٹس بناتے ہیں لیکن ہر بار وہ ایک ہی جگہ پر آ کر رک جاتی ہے جس دن اس نے اس جنگ کو جیت لیا جسے پورا کا پورا لیب میں ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اس دن یہ اصلے کی بھی جنگ جیت جائیں گے اور یہاں پر جو لیڈر ہوتی ہے جو سب کچھ یہاں آمی آفیسرز کو بتا رہی ہوتی ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ ینگی کی بیٹی ہے وہیں ینگی کے دماغ کو اب پھر سے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ روبوٹس باڈی میں ہے اس کا شریر ادھورا ہے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شریر کو محسوس نہیں کر سکتی ینگی کی بیٹی جب دیکھتی ہے کہ اس کی موم ینگی پینک ہو رہی ہے وہ اس کے دماغ کو نکال دیتی ہے جس سے اس کی باڈی اس کا دماغ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے دراصل یہی ینگی کی پرابلم ہوتی ہے جب بھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک روبوٹ ہے تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا دی دراصل وہ یہ ایک سیپٹ کر ہی نہیں پا رہی ہوتی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ بن چکی ہے اب لیڈر جو ینگی کی بیٹی ہے وہ اپنے ایک ساتھی کو بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے لنگس کی بہت خطرناک بیماری تھی جسے ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی اسی لئے میری موم ینگی ہمیشہ ہر فائٹ میں جائے کرتی تھی تاکہ انہیں پیسے مل سکیں اور میری وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کی یہ حالت ہے اس کے بعد کہانی پاسٹ میں جاتی ہے جہاں پر لیڈر چھوٹی بچی ہے ینگی اس کے سامنے ہوتی ہے دراصل آج اس کا آپریشن ہونا ہوتا ہے اور اسے آپریشن تھیٹر کے لئے چھوڑ کر ینگی ایک جنگ کے لئے نکل جاتی ہے ہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر لیڈر یعنی کی ینگی کی بیٹی اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ بچپن میں ہم نے تمہارا ٹریٹمنٹ ضرور کیا تھا لیکن وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا اور اب تمہاری بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اگلے دو مہینوں میں تمہاری مرتی ہو جائے گی ڈاکٹر ینگی کی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم اپنے ڈیٹا کو یعنی کی اپنے مائنڈ کو ایک دوسرے اے آئی یعنی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ٹرانسفر کر دو جس کے بعد تمہیں سارے کے سارے انسانوں والے رائٹس ملیں گے لیکن تم شادی نہیں کر سکتی آئیں اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتی ہو اور تیسرا یہ کہ تم اپنے ڈیٹا کو کسی بھی کمپنی کو بیش سکتی ہو جس کے بعد اس کمپنی کو یا گورمنٹ کو پوری آزادی ہوگی کہ اس ڈیٹا کو کیسے استعمال کرنا چاہتی ہے اس کے بدلے تم اچھے خاصے پیسے ملیں گے ینگی کی بیٹی یہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر خود بھی انسان نہیں بلکہ وہ بھی ایک روبوٹ ہے کہانی ایک بار پھر سے فلیش پیک میں جاتی ہے جہاں پر ہمیں ینگی کی موم کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس اس کمپنی کے لوگ آتے ہیں جن کے پاس اس وقت ینگی کے دماغ کا پورا کا پورا ڈیٹا ہے وہ ینگی کی موم سے کہتے ہیں کہ تم اس ایگریمنٹ پر سائن کر دو اس کے بعد ہم تمہاری ساری فیننشل پرابلم کو ہمیشہ اکھلے دور کر دیں گے ساتھ ہی ینگی کی بیٹی کا پڑھائی کا پورا خرچہ بھی ہمارے اوپر ہوگا یہ سننے کے بعد ینگی کی موم کانٹریکٹ پر سائن کر دیتی ہے کہانی واپس پریزنٹ میں آتا ہے جہاں پر ہمیں لیب کے ڈیریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو ینگی کے برین پر اب بھی ایکسپریمنٹس کر رہا ہوتا ہے اور اس بار اس کے برین کا وہ حصہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا جو دیکھ کر ڈیریکٹر اور اس کے ساتھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اب ینگی کی بیٹی اور ڈیریکٹر پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے ایک میٹنگ کے لے جاتے ہیں پر تب ہی وہاں پر ایک آفیسر آتی اور بتاتی ہے کہ آج پریزیڈنٹ یہاں پر نہیں آئیں گے وہ بھی انفومیشن ہے آپ مجھے دے سکتے ہیں یہ دونوں کے دونوں واپس لیب میں لوٹ جاتے ہیں جائنے پتا چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ بھی ان کی لیب میں آئے ہوئے ہیں اور اب ینگی کی بیٹی پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں اس کے ساتھ ڈیریکٹر بھی ہوتا ہے لیکن ڈیریکٹر اپنے آپ ہی پاؤز ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیریکٹر خود بھی ایک روبوٹ ہے ریزیڈنٹ یہاں پر ینگی کی بیٹی کو بتاتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایڈرین وار جلدی ختم ہونے والی ہے اسی لئے ہمیں اس سارے کے سارے پروجیکٹ کو ختم کرنا ہوگا جس میں ہم ایسے روبوٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کی ایک فائٹر روبوٹ ہوں ہمیں ایسے روبوٹس بنانے چاہیے جو گھری لوگ کاموں میں انسانوں کی مدد کر سکیں آتی وہ ینگی کی بیٹی کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو تمہارا ڈریکٹر ہے میں نے کئی سال پہلے اپنے دماغ کے ڈیٹا سے اسے بنایا تھا یعنی کہ یہ جو ڈریکٹر ہے یہ پریزیڈنٹ کے دماغ سے ہی بنا ہوا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ اسے ایکٹیویٹ کر کے یہاں سے خود نکل جاتے ہیں ریکٹر ایک بار پھر سے ینگی کے دماغ کو ایک مشین کے اندر روبوٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور اسے مشن میں بھیجا جاتا ہے یعنی کہ اس کے چاروں طرف مشن والا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اسی جگہ پر رک جاتی ہے جہاں پر وہ ہمیشہ مشن میں ہار جاتی ہے یہ دیکھ کر ڈریکٹر کو پوری طرح سے گصہ آ جاتا ہے وہ فرسٹریشن میں سب کو آرڈر دیتا ہے کہ ینگی کے ایک ہاتھ کو کار دیا جائے دراصل وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ینگی کے دماغ کا وہ یلو والا حصہ جو پہلی بار ایکٹیویٹ ہوا تھا وہ ہاتھ کاٹنے پر ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا نہیں ینگی کی روبوٹک بوڈی کے ایک ہاتھ کو کار دیا جاتا ہے لیکن اس کا یلو والا حصہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا جس کے بعد ڈریکٹر خود اندر جاتا ہے اور روبوٹ کے یعنی کی ینگی کے پیر پر کئی گولیاں مارتا ہے اور اب وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اسی لئے وہ اپنی ساتھی یعنی کی ینگی کی بیٹی سے کہتا ہے کہ اسے تم ایکٹیویٹ کرو دراصل اسے ایکٹیویٹ کرنے کا پورا کا پورا کنٹرول ینگی کی بیٹی کے پاس ہی ہوتا ہے پر ینگی کی بیٹی منع کر دیتی ہے جس سے ڈریکٹر آگ ببولا ہو جاتا اور اس پر گن تان دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے گولی مارتا یہاں پر ایک آفیسر آتی ہے جو ڈریکٹر کو کہتی کہ آپ کو پریزیڈنٹ نے اپنے پاس بلائے جس کے بعد ڈریکٹر کو پریزیڈنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے ینگی کی بیٹی اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا اسی لئے اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کے بعد ینگی کا یعنی کہ اس کی موم کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اسے دے دیا جائے اور ینگی کی بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ کمپنی نے اس کی موم کی دماغ کے ڈیٹا سے ایک اور روبوٹ کو بنایا ہے جو دیکھ کر اسے بہت گصہ آتا ہے اب جس آدمی نے اس روبوٹ کو بنایا ہوتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے بتاتا ہے کہ کمپنی نے اس روبوٹ کو تیسری شرط یعنی کہ تیسری جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ کمپنی روبوٹ کو ڈیٹا کو کسی کو بھی دے سکتی ہے اس کے مطابق بنایا ہے یعنی کہ اسے کسی کو بھی بیچا جا سکتا ہے ینگی کی بیٹی اسے چھوڑ کر اس جگہ آ جاتی ہے جہاں پر اس کی موم کا یعنی کہ ینگی کا نیا روبوٹ بنایا گیا ہے اور جب اس کے سامنے ہوتی ہے تو ینگی کا جو روبوٹ ہوتا ہے اس کے دماغ کا وہ حصہ یعنی کہ یلو والا پارٹ ایک بار پھر سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے دراصل یہ پارٹ تب ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ینگی کی روبوٹ کو اپنی پاسٹ کی یادیں آتی ہیں اور اب ینگی کا جو روبوٹ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے دراصل اسے نہیں پتا کہ یہ اس کی بیٹی ہے کیونکہ اس کی آخری یاد اس وقت کی ہوتی ہے جب اس کی بیٹی بہت چھوٹی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی کو یعنی کہ لیڈر کو بتاتی ہے کہ میری بیٹی کا آج آپریشن ہے اس نے مجھے اپنی چھوٹی سی ڈال دی تھی جو مجھ سے کھو گئی اسی لئے میں بہت پریشان ہوں یہ سن کر ینگی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں بتا سکتی کہ وہ اس کی بیٹی ہے اب اگلے دن یہاں پر ینگی کا ایک اور لاسٹ ٹرائل ہونا ہوتا ہے ینگی کی بیٹی ینگی کے دماغ سے اس یلو والے پورشن کو کم کر دیتی ہے جو کی اس کی پاسٹ کی یادوں کا ہوتا ہے جس میں اس کی بیٹی ہے اور اب ایک بار پھر سے اس مشن کو شروع کیا جاتا ہے یہاں ہر بار کی طرح ینگی ایک بار پھر سے اسی جگہ پر رک جاتی ہے جہاں پر اس کے ہاتھ پر گولیاں لگی ہوتی ہے پر اب ڈریکٹر دھیان سے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ینگی کو گولی لگی نہیں سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ینگی یا اس کی بیٹی کی چال ہے اسی لئے وہ علام بجھا دیتا ہے وہیں ینگی سیکیورٹی کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے جب وہ ایک ہال میں جاتی تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر اسی کی جیسے یعنی کی روبوٹس کی پوری کی پوری ایک سینہ ہے وہ اس وقت ڈیکٹیویٹ ہوتے ہیں پر یہاں پر دوسری روبوٹس آ جاتی ہیں ینگی ان کے اوپر حملہ کرتی ہے یہاں پر پولیس کی گاڑی بھی آ جاتی دراصل اس سب کے سب پولیس کی روبوٹس سینہ ہے ینگی ان سب کا سامنا کرتی ہے اور تب ہی ایک روبوٹ اسے پخڑ لیتا وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ینگی کی بیٹی پیچھے سے آ کر اس پولیس روبوٹ کو ڈیکٹیویٹ کر دیتی ہے یہاں پر اور بھی سیکیورٹی آنے والی ہوتی ہے اسی لئے ینگی کی بیٹی اس کے دماغ کا جو سارا کا سارا ڈیٹا ہوتا وہ دوسری روبوٹ میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ یہاں سے نکال کر لے جاتی ہے پر ڈریکٹر کیمرے میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اب ینگی اپنی موم کو یعنی کی اس روبوٹ کو جس کے اندر اس کی موم کا ڈیٹا ہے اسے ایک ٹرین میں لے کر جاتی ہے پر ڈریکٹر پہلے سے وہاں پر ہوتا ہے ینگی کی بیٹی کی طرف گولی چلاتا ہے گولی لگنے سے وہ زخمی ہو جاتی ہے جو دیکھ کر ینگی کو گصہ آتا ہے اور ینگی اس ڈریکٹر کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈریکٹر کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے جہاں پہلی بار اسے پتا چلتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ وہ بھی ایک روبوٹ ہے جان کر اسے خوشی ہوتی ہے کہ وہ روبوٹ ہے یعنی کہ وہ شکتی شالی ہے اسی لئے ینگی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہاں پر دوسرے بھی روبوٹس آ جاتے ہیں ینگی ان سب کا سامنا اکھیلے ہی کرتی ہے اب چلتی ٹرین میں اس سب کے سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اسی لئے ٹرین کے دو حصے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ینگی اور ڈریکٹر ٹرین سے نیچے گرنے والے ہوتے ہیں پر ینگی کی بیٹی اپنی مام کو کھینچ کر اوپر لے آتی ہے ڈریکٹر نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے ینگی کی بیٹی ینگی سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہاں پر اور بھی سیکیورٹی اور بھی فورس آنے والی ہے اب تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہو تم آزاد ہو یہ کہتے کہتے ینگی کی بیٹی کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جو دیکھ کر ینگی پوری طرح سے حیران ہوتی ہے اب اسے اپنے استیتوں کے بارے میں پتا ہے اس کے بعد ینگی یہاں سے نکل جاتی ہے اور انت میں اسے دکھایا جاتا ہے کہ وہ ماؤنٹینز کے بیچ میں ہے اب وہ آزادی کی زندگی جی سکتی ہے اس کے اوپر بار بار ایکسپیریمنٹس نہیں کیے جائیں گی جو درد اس کا دماغ بار بار سہتا ہے ان درد سے وہ ہمیشہ کے لئے آزاد ہو چکی ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی